اسلام علیکم کیسے یوٹیوب فیملی میں ہے کلسوم وید کچن یوٹیوب فیملی کے ساتھ حاضر ہوں ظاہرے آپ مجھے دیکھیں گے تو ہم فیملی ہیں آلو میں نے بوائل کر کے چھیل کر کیوبز میں کٹ لیا پکوڑیاں میں نے تین چار گھنٹے سے بھی گوئی ہوئی تھی وہ بھی نرم ہو چکی ہیں تو ہم اس طرح اس کا ہاتھ سے پانی نچوڑ کے اچھی طرح تو پکوڑیاں کو آلو میں ڈالیں گے یہ دیکھا آرام سے نچوڑی ہے ٹوٹے نہ تو ٹوٹتی بھی نہیں ہے آپ آرام سے اس کو پانی نچوڑ کے اس میں ڈالیں جو کہ میں ڈال چکی ہوں ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں آپ مچ مسالے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں کم کھاتے ہیں کم ڈالیں تقریباً ایک پاو پکوڑیاں ہیں اور ایک کلوہ لیں کیونکہ پکوڑیاں پھول جاتی ہیں تو یہ میں نے پیاس ڈال دیا ہے بڑے سائز کا پیاس تھا میں نے لمبائی میں کٹا ہوا تھا دو بڑے سائز کے ٹماتر تھے وہ میں نے سلائز میں کٹے ہوئے تھے لمبائی میں اور یہ املی کا پلپ ہے جو میں نے گٹلیاں نکال کے لگ کیا ہوئے اور یہ دہیں ہے جو کہ میں نے پھینڈ کر مکس کی ہوئی تھی گٹلیاں ہتم کی ہوئی تھی فوق کی مددہ سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو ہماری ملائم سی دہیں تیار ہے جس میں گٹلیاں ہوتی ہیں پھٹکیاں سی بنی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر میں نے دوبارہ چاٹ مسالہ ڈالا ہے آدھا ٹی سپون اور اب اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس مکس کر کے ہماری دہیں پکوڑیاں دہیں بھلے چنہ چاٹ ہماری تیار ہے جو بزار سے ملتی ہیں مزے کی ہوتی ہیں گھر میں بھی مزے کی بنتی ہیں جیسے میں نے بنائی ہیں آپ ایسے بنائیں بہت مزے کی بنیں گی تو یہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کے اوپر آپ پاپڑی ڈالیں چار مسالہ مزید وہ ڈالیں املی سوس ہوتی ہے وہ ڈالیں تو مزے لے کے کھائیں رمضان ہے افطاری میں بنائیں جیسے آپ کا دل کرے کھائیں تو دعا میں یاد رکھئے گا آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کوئی ایسی ڈھون کے ضرور انشاءاللہ ملیں گے تو اللہ حافظ